بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بیلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں بیلال احمد ٹیکنک یوٹیوب چینل میں شکر گزاروں آپ کا کہ آپ نے یہ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا یہ تقریباً سیکنڈ لاس ویڈیو ہے ٹھیک ہے آج کے بعد شاپو ایڈ کے ٹوپ اکھ پہ کوئی ویڈیو نہیں بنے گی یہ ایک ویڈیوز ہے اس کے بعد چاہیے دو ویڈیو آ جائیں ان ویڈیو کو آپ نے ضرور دیکھ لینا ہے اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ پوری دیکھ لیں تو شاپو ایڈ کے حوالے سے تمام کوئیسٹن شاپو ایڈ کی تمام حقیقت اور شاپو ایڈ باغ کی ہے یا نہیں باغ کی یہ تمام ڈیٹیل آپ کو آج کس ویڈیو میں ملنے والی ہے اگر آپ چینل پر فسٹ رہے ہیں میں تو چینل کو سبسکرائب کر کر بیلی نوٹیفکیشن آن کرتے ہیں تاکہ آئندہ ہم جب بھی آن لائن ارنگ یا موبائل اپلیکیشن کی ویڈیوز بنائیں وہ آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں دوست کو میسج کر رہے ہیں کہ ہمیں آل بیلس نہیں مل رہا ہم نے ویڈرہ لگائے تھے وہ ابھی تک پینڈنگ میں ہیں اور پیتھرو کے حوالے سے کو کافی دوست میسج کر رہے ہیں میں نے سوچا ایک لاسٹ ویڈیو بنا لائے تھے آپ کوئی ٹاپک کے لحاظ سے یہ ایک تقریبا لاسٹ ویڈیو سمجھ لیں اس کے بعد دو ویڈیوز آنے والی ٹھیک ہے ایک آل بیلس کے حوالے سے اور ایک پیتھرو ڈیپوزٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے یہ ویڈیوز آپ پوری دیکھ لیں تاکہ آپ کو شاپو ایرز کی پوری حقیقت سمجھ آسکے ہم سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک شاپو ایرز نے کیا 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 سب سے پہلے شاپو ایرز کمپنی جب بھی لانچ ہوئی ٹھیک ہے لانچ ہونے کے بعد مارکیٹ میں آئے ٹھیک ہے تب اس کے چار پیک جو ہوتا تھے ٹھیک ہے فاس چار پیکج سلور برونز سلور گولڈ اور پلاتینیم یہ چار پیک جو ہوتا تھے ٹھیک ہے تب تقریباً دو ویڈرہ لگانے کے بعد یہ ریفرل مانگتے تھے تین ویڈرہ لگانے کے بعد یہ چھوٹے اکاؤنٹ پر ریفرل مانگتے تھے جیسا کہ تین ہزار والا اکاؤنٹ سے اس کے بعد بیچے میں سے یہ بہت زبردست ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک ون رکھا کہ وہ بندہ جو اپنے اکاؤنٹ پر دس ریفرل لگائے گا یعنی کہ دس وہ لوگ جو سب سے زیادہ ریفرل لگائیں گے تو ان کو اتنے اتنے ڈالرز ملیں گے ٹھیک ہے انہوں نے ایک ٹائم رکھا کہ اس مہینے کی فلان طریق تک یہ مشن پورا ہونا چاہیے ٹھیک ہے انہوں نے اپنے آپ سے پھر بعد میں وہاں پہ ایک ونر کی لسٹ لگا لی دس بندوں کی وہ بھی میرے حیال میں وہ باز جور تھی کسی کو بھی وہ ون نہیں دیا صرف اما یوزر کو دکھانے کیلئے کہ ہم نے ان کو ون دیا ہے اب میں نے تو دیکھ لیا ٹھیک ہے دیکھنے والا تو شاید ساتھی سمجھ لیں کیونکہ میں کسی دوسرے کو تو نہیں جانتا کہ اس کو ون ملا ہے اس کو ون ہوا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد پھر انہوں نے دو تین مہینے کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ جو سب سے زیادہ ریفرل لگائے گا اس کو جو ٹاپ ٹن ہوں گے اس میں سے فسٹ والے کو برابو کی کار دی جائے گی ٹھیک ہے اور ساتھ میں ڈالرز دیا جائیں گے تو پھر لوگوں نے سب سے زیادہ ریفرل لگائے اور اس طرح کرتے کرتے ہیں انہوں نے ایک اور پیکج 48,000 والا پیکج لانچ کیا 48,000 والے پیکج کو لانچ کرنے کا مقصد کیا تھا یہ بھی میرے آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تقریباً ایک آفتے ڈیر آفتے تک انہوں نے ویڈرہ ہی نہیں دیئے بیچ میں سے پندرہ دن کے لیے ویب سائٹ بند کر دی پندرہ بیس دن کے لیے ویب سائٹ بند کر دی اور اس کے بعد انہوں نے کہا سب کی جو ویڈرہ لگی ہوئے تھے وہ اٹھا کے ریڈرن کر دیئے اور کہا کہ سب لوگ اپنے اپنے اکاؤنٹس پر ریفرل لگائیں اور سب نے اپنے اکاؤنٹس پر ریفرل پھر لگائے اور اس کے بعد تقریباً ایک آفتہ گزرا پھر دوبارہ کہا کہ اپنے اکاؤنٹس پر ریفرل لگائیں اور اس کے بعد پیکجز بھی بہت آئی تھے کیونکہ ایک بندے نے اگر پہلے اٹھالیس ہزار والا پیکجز لگائے ہوئے اور پھر دوبارہ وہ لگائے گا پھر اٹھالیس ہزار پھر اٹھالیس ہزار اسے ہن کرتے کرتے تو اس کے بعد تین پیکجز پیکجز اگر ہو گئے اور آر کنڈیشن ریفرل کنڈیشن کے بعد وہ تین پہ تین اس طرح اٹھالیس پیکجز تو نہیں لگا ساتھا تھا امیر شخص ایک بزنس مین ہوتا ہے اور وہ اپنا پیسہ اپنے بزنس میں لگاتا ہے اور یہاں پہ وہ لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں جن کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ وہ لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں صرف اپنے فائدے کے لیے لیکن یہ شاپوائرز والے اتنے بے وکوف اور اتنے لنگتی ہیں ان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ دوکہ کر رہے ہیں اور اوپر سے اگر ان کو دیکھیں آپ یہ دوکہ کرنے والے اس طرح لیتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں ہم اس طرح کرتے اس طرح کرتے ہیں آپ کو یہ ایک کسٹمر بن کے لیں گے اور بیٹی میں سے آپ کے ساتھ دوکہ کریں گے آپ کو سمجھی نہیں آئے گی تو اس کے بعد انہوں نے ریفرل کنڈیشن والا معاملہ ختم نہیں کیا لیکن اکاؤنٹ لوگوں کے ایکسپائر ہوتے ہوتے ہیں کافی اکاؤنٹس تقریباً گیارہ ہزار سے کام ہوتے ہوتے ہیں پانچ ہزار پی آگے اس کے بعد بھی تھوڑے اکاؤنٹس رہے گے لیکن جو پیچھے کچھ بندوں نے ریفرل لگائے تقریباً دو تین سو لوگوں نے جب ریفرل لگائے تو ان کو انہوں نے دو تین پیمٹس دی اور اس کے بعد جا کے تقریباً ایک سے ایک طریق کو جب لوگوں نے پیمٹس لگائے اکتوبر کی ایک کو ابھی تو نویمبر جال رہا ہے اکتوبر فاسٹ میں لوگوں نے پیمٹس لگائے تھی تقریباً ایک مہینہ گزر گیا ہے کسی کو کوئی پیمٹس نہیں ملی شاپو ایڈ سے پیمٹس نہیں جائے نہیں لی نہ ہی کوئی اپ ڈیرز آ رہی ہے میں تو تقریباً دو مہینی ہوگے میں نے شاپو ایڈز کو آر ریڈی چھوڑ دیا تھا جب سیکنڈ پر ریفرنس کنڈیشن آئی تھی کہ اپنے اکاؤنٹس پر ریفرنس دوبارہ لگائیں تو اس کے بعد میرے اکاؤنٹ اکسپائر ہو گیا پس کے بعد ہم نے کسی اکاؤنٹس کو بھی ریڈیو نہیں کیا کوئی بھی اکاؤنٹ اپ گیرڈ نہیں کیا میرے پاس بھی پھر کوئی پیکج نہیں تھا اکاؤنٹ بھی اکسپائر ہو گیا اس کے بعد بھائی کی شادی پھر میرا فون بھی گم ہو گیا تو پھر کافی عرصہ میرے ویڈیوز بھی نہیں بنائی آج سے تقریباً دو آفتے پہلے مجھے علم ہو گیا تھا کہ شاپو ایٹس والے بھاگ گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ کبھی بیس دن کے بعد بچی دن کے بعد اٹھا کے ویڈیوز دیتے تھے لیکن پھر میں نے سوچا چلو ایک دو آفتے ویڈ کر لیتے ہیں اور اب جب میں نے ویڈ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد دو تین دن پہلے میں یہ ویڈیوز بنا رہا تھا لیکن پھر مجھے کچھ ٹائم نہیں ملے کچھ مصروفیات تھی ویڈیوز نہیں بنا سکا لیکن اب کنفارم اور صحیح بات یہ ہے کہ شاپو ایٹس والے بھاگ گئے ہیں نہیں تو آپ کو اول بیلس ملے گا نہیں آپ کو کوئی ویڈرہ ملے گا اب اپنے شاپو ایٹس کا کسہ اپنے دماغ سے نکال لینا ہے شاپو ایٹس والا تو کام ہی ختم ہو گیا اور نہیں آپ لوگوں نے پیتروں میں ڈپوزٹ کرنا ہے اور نہیں آپ لوگوں نے ایزی ایٹ پہ بھی انویسمنٹ کرنی ہے کیونکہ ایزی ایٹ اور شاپو ایٹس یہ ایک ہی بندے کی ہیں اور وہ بندہ شاید ہاں ہے جیسے یہ شاپو ایٹس کا انٹ کر رہا تھا تو اس نے سوچا کہ ایزی ایٹس کو بنایا جائے اور شاپو ایٹس پہ جو لوگ ہیں ان میں سے کافی لوگوں کو ایزی ایٹس پہ بھی موف کیا جا سکے میں اپنے تمام سبسکرائبر کا بہت شکری ادا کرتا ہوں انہوں نے ہماری ویڈیو زباز کی شاپو ایٹس کے حوالے سے انہوں نے مجھ سے کوئسن پوچھے جو کچھ مجھے علم ہوتا تھا جو کچھ میں شاید یہ سلمان سے پوچھ کے ان کو بتاتا تھا تو بہت شکریہ آپ نے ہم سے کوئسن پوچھے ہماری ویڈیو زباز کی ہمارا چینل سبسکرائب کیا آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہے تھے لیکن اب بھی میں آپ سے گزارشی کر رہا ہوں کہ آپ ایسے ہی ہمارے چینل پہ جڑے رہیں روزانہ پانچ دس منٹ نکال کے آپ ہمارے چینل پہ وزٹ کیجئے گا جیسے پہلے آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے تھے ایسے آپ بھی دیکھ لیں تو آپ کا بہت شکریہ ہوگا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں تاکہ کوئی بھی شخص اس طرح کی فیکٹ ویب سائٹوں پہ انویسمنٹ کر کے اپنے پیسے برباد نہ کرے آپ دیکھیں شاپو ایٹ والے کریں گے کہ آپ اس شاپو ایٹ کا نام چینج کر دیں گے اور اب ایک اور نیو نام سے مرکیٹ میں انہوں نے آ جانا ہے اور آ کے پھر اسی طرح انہوں نے لوگوں کو بے افکوف بنانا ہے تو اگر ایسی کوئی ویب سائٹ آیا یا اس طرح کی ویب سائٹ اب بھی کوئی ہے کافی ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن اس طرح کی جو جو ویب سائٹ ہیں ان کا مجھے نام بتائیں تو ان کے حلاب میں انشاءاللہ آباد اٹھاؤں گا کہ کوئی بھی دوست اس میں انویسمنٹ نہ کرے تو انشاءاللہ ہماری ویڈیو سے یہ تو ہوگا کہ کافی دوست انویسمنٹ کرنے سے بچ جائیں گے اور انہوں نے جو اٹھالیس ہزار والا پیکج لانچ کیا تھا وہ صرف لوگوں سے پیسے عظم کرنی کیلئے لیا تھا کیونکہ جس دن بھی وہ پیکج لگایا ہے جو دائمنٹ کا پیکج تھا اٹھالیس ہزار والا بائی نے بھی لگایا تھا تقریباً اس میں سے ان کو ایک ویڈرہ ملایاں باقی کے پیسے جو گئے آئے ایک میل گیا باقی تو کام نقصان ہوئی ہے ہمارے پاس جو تقریباً نو کے قریب پیکج تھے نو دس کے قریب ان میں سے چار پانچ بھی فائدہ ہوئے چار پانچ بھی بنے لیکن تقریباً چار تک ایک ایک ویڈرہ پر فائدہ ہوئے کسی پر چھ سات اور آٹھ اس طرح کے ہمیں ویڈرہ ملے اور شروع میں جو دو پیکج ہم نے تین ہزار والے لگائے تھے اس پر بھی ہمیں تقریباً دس ہزار روپے مل گئے تھے لیکن آگے اگر جا کے جو مزید ریفرن لگائے تھے وہ پیکج سب نقصانات میں تھے تو چلنج جو قسمت میں تھا وہ ہمیں نقصان ہو گیا لیکن آئندہ سے آپ سب نے احتیاط کرنی ہے آپ ریگل میں ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی نیچے ایک چینل کا لنک دیا ہوگا اور ایک ویڈیو کا لنک دیا ہوگا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائبر کسی افضائی کے لیے کافی ہوتا ہے ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اس کے بعد دو ویڈیوز اور آنے والی ہیں وہ ویڈیوز دیکھ لیں اور شاپو اڈگر ٹاپک جو ہے وہ بند ہو گیا اس کے علاوہ اس چینل پر آن لائن ارننگ اور موبائل اپلیکشن کے حوالے سے ویڈیوز آئیں گی وہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت ایلپ فل ہوگی تو ہماری چینل کا ویڈیوز کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا خدا حافظ